کیسے فہنز ہیں آپ سب اپنے ہیرو کو زیرو بنانے میں آپ نے ٹائم میں لگایا جی ہاں ابھی میں دیکھ رہا تھا پاکستان نے انگلینڈ کی ٹیم کو ہرایا جی ہاں سیریز اپنے نام کی ہے اس کا کریڈٹ تو جاتا ہی ہے پاکستانی بولرز کو لیکن یار یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کا جو ہیرو ہے بابر آزم جب اس نے نمبر ون ٹیم بنائے آپ کو اوڈی آئی کی پاکستانی ٹیم کو تب تو ہر طور پر بابر آزم کے چرچے تھے جب اس نے اس ٹیلے اخلاب ون نائ اندر بیٹنگ کر کے انڈیا جیسی ٹیم کو ہرایا بغیر کسی وکڑ کے نقصان پر تب بھی بابر آزم کے چرچے تھے یہ کہ وہاں تو یہ زیادہ سا ٹف ٹائم کیا آیا تو میں کمنٹس دیکھ رہا ہوں کمنٹس کیا آ رہا ہے کہ بابر آزم کو ٹیم سے ڈروپ کیا اس ورے سے پاکستان کی ٹیم میچ جیتی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایسے کتنے ہی میچز ہیں جو بابر آزم نے سنگل لینڈڈ اپنی ٹیم کو من کروائے اگر وہ پرفورم نہیں کچھ میچز میں اس نے اچھا پرفورم نہیں کیا اس کے باب جو رینکنگ میں پہلے نمبر پر ہیں یا وہ کسی میں دوسرے نمبر پر ہیں بجائے اس کے اس کو سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے کم بیک کرے آپ پلیئرز کو زیادہ میوس کرے اس کو ٹرول کیا جا رہا ہے کہ بابر آزم کو باہر نکالا ہے شہیل کو باہر نکالا ہے نسیم شاہ کو باہر نکالا ہے تو دیکھیں جو نا پاکستان کی ٹیم میچ جیت گئے مانتا کہ وہ ٹیم جیت گئے بولر اس نے اچھا پرفورم کیا لیکن اس سے پہلے کہ اس کے کارگتی کو آپ نظرانداز نہیں کر سکتے بہت سارے میچز میں اسے اچھا پرفورم کیا وہ اس نے ٹیم کو نمبر ون اوڈی ای ٹیم بھی بنایا وہ اس کی کیپٹینسی میں وہ جو ٹیم ہے نمبر ون اوڈی ای بنی ہے تین بار سو لگاتار سینچری کیا بہت اچھا ہی ہو سکور کیا پاکستان کو ایک ہیرہ ملا ہویا جس کی نا قدری کی جاری بہت سارے لوگ اس ٹیم بابر آزم کے خلاف ہے تو آپ سے یہی کہوں گا کہ بابر آزم ہمارا ہیرو ہے پاکستانی ٹیم کا ہیرو ہے پاکستان کا ہیرو ہے اس کو سپورٹ کرے گی انشاءاللہ کم بیک کرے گا اور یہ شائن کرے گا اگر آپ میرے اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے اور ایک اچھا سا کمنٹ کرنے بابر آزم کے لیے جی ہاں بابر آزم انشاءاللہ پرفورم کرے گا